آدم اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاسی سے زلہ ریاسی میں سڑک حادثہ حادثے میں پانچ افراد زخمے ہو گئے ہیں جمہو کشمی نمبر پلیٹ والی کار حادثے کا شکار ہوئی ہے گہری کھائی میں جاگری کار پانچ سوار ہوئے زخمی زخموں کو ڈسٹرک ہاسپٹل ریاسی منتقل کیا گیا ہے اپر چیک پوسٹ جوتی پورم کے قریب ہوا حادثہ آلٹو کار کا ریجسٹریشن نمبر جے کے ٹوزرو بی ون ایٹ ٹو ون بتایا جا رہا ہے تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ریاسی سے جہاں سلک حادثے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں جمہو کشمیر نمبر پلیٹ والی یہ کار تھی گہری کھائی میں جاگری کار پانچ سوار جو اس میں تھے وہ زخمی ہو گئے زخموں کو ڈسٹرک ہاسپٹل ریاسی منتقل کیا گیا ہے اپر چیک پوسٹ جوتی پورم کے قریب یہ حادثہ پیش آیا آلٹو کار کا ریجسٹریشن نمبر جے کے ٹوزرو بی ون ایٹ ٹو ون بتایا جا رہا ہے جینکے نیشنلیسٹ ڈیموکریٹک پارٹی نے پورے جمہو کشمیر میں ایک مہم شروع کر دیئے جمہو کشمیر ریاست کا درجہ بحال کنے کے مقصد سے تحریک کی شروعات کی گئی ہے جمہو میں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے جے کے ان پی ایف کے چیف پیٹرن سنجے کمان نے کہا کہ حکومت نے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا اسی لیے وہ لوگ اسمبلی دخواہ سے قبل ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ لے کر زلہ سطح پر ایک مہم چلائیں گے سنجے کمان نے بتایا کہ ان کی پارٹی آئندہ ہونے والے لوکل بوڈیز اور پنچائتی چناؤں بھی لڑے گی اور پارٹیاں کے والے سٹیٹمنٹ میں کہتی ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پارٹی کا میسن اسٹیٹمنٹ ہے ڈرگ کے خلاف وائلنس کے خلاف کرپشن کے خلاف تو ہم نے ہم پوری پارٹی کے لوگ ڈرگ کے خلاف قریب قریب جمہو کشمیر کے تمام جیلوں میں رہلیا نکالی ہجاروں لوگ ان رہلیوں میں بھاگ لیے اسی طرح سے اسٹیٹھوٹ کو بھی واپس لینے کے لیے ہم لوگ ہر ڈسٹک میں جا کے رہلی نکالیں گے لوگوں سے رائے لیں گے لوگوں کو جوڑیں گے اور ایک دباؤ بنایاں گے کی ہاں چناؤو ویور لیکن چناؤو سے پہلے جو ایک وعدہ تھا کہ یہاں اسٹیٹھوٹ دیا جائے وہ دیا بھی جائے چناؤ لڑنے کے لیے ہی تو پارٹی بنائی ہے لیکن ہمارا ایسو الگ ہے باقی پارٹیاں جو بات کر رہی ہیں وہ اگلے چناؤ کی کر رہی ہیں جمہو کشمیر نیشنلیس پیپلز فرنٹ اگلے جنریشن کی بات کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم راجنیتی کے مادھیم سے کہیں نہ کہیں آنے والے پیڈھی کو ایک بہتر جمہو کشمیر پروائیڈ کریں اور ہم لوگ اس کے لیے کٹی ود ہیں سینگر اور بادی کشمیر کے کچھ دوسرے حصوں میں صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے اس طرح بارش سے سینگر کے گرم اور عطوبت والے موسم سے کچھ رہت ملی ہے محکمہ موسمیات نے شریعہ منات جی کے مقدس گفہ سمیت کئی مقامات پر مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے شدید بارشوں کی وجہ سے ترال کے گنگلورا میں سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی مقامی لوگوں نے بتایا کہ نالے کے کنارے پر باند تعمیر نہیں کیا گیا اور نالے پر موجود پل بھی نہ کر رہا ہو گیا انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہر علاقے میں منرے گا کے طرح تعمیراتی کام کیا جا رہے لیکن اس علاقے کو محکمہ نے نظر انداز کر دیا اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بارش کے ساتھ ہی پریشان ہو جاتے ہیں میں کانگلورا میں رہتا ہوں تو آپ ہمارا محلہ دیکھئے یہاں پہ پانی کا بہاو اتنا بڑھ چکا ہے نہ کوئی ازر بانڈ ہے نہ کچھ ہے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے کافی ٹائم سے ہم نے شکایت بھی درستگری بانڈ کے لیے پل کے لیے لیکن کوئی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ سوچیں ہم ساری رات مطلب بیٹھے رہے باہر نہ سوئے نہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاو کتنا زیادہ ہو رہا ہے ہم رات کو ساری رات باہر بیٹھے ہیں ہمیں بہت خطر ہے پانی ہمارے آنگوں میں جا رہا ہے ہم باتروم میں جا رہا ہے ہمارے پلوں پر جا رہا ہے پانی اتنا گہ رہا ہے کہ ہم رات کو سوئے نہیں جب بھی بارش ہوتی ہے ہم ساری رات باہر بیٹھے ہیں گورنمنٹ ہمارا کچھ نہیں سوچتا ہے میں نے دس بار یہاں بہت بہت افسروں کو لائے مار کسی نے آئے تک نہیں سونا ہے میں میر بانی کر کے کہتا ہوں یا ہمیں یہ محلہ کھالی کر دو یا یہاں سے ہمیں اٹھا کے کہیں اور جگہ لے جاؤ میر بانی کرو میر بانی کرو گورنمنٹ کو فیر کرتا ہوں کہ ادھر بان دیا جائے ادھر قتل دیا جائے پول نہیں ہے کچھ نہیں ہے بان نہیں ہے پانی آنگ میں جا رہا ہے کمرو میں جا رہا ہے ہمیں بہت مسیبل پڑی ہے ایچ آئی گلان سیبیورٹیز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے زیبوتیس کے انتظام میں بدلتا منظرنا مارک کے موضوع پر سینگر میں ایک پروگرام منقض کیا اس دوران ہندوستان میں زیابوتیس کے لیے مارکٹ میں نئی دوائیوں کے بارے میں بتائے گیا اس موقع پر پروفیسر عبدالحمیز زرگر پروفیسر شارق شارق راشد مسعودی اور پروفیسر خرشید اقبال ڈاکٹر خرشید احمد بٹ پروفیسر محمد حیاد بٹ اور ڈاکٹر عابد حسین بٹ موجود تھے جی ایم مارکٹنگ جس سوال نے کہا کہ ہندوستان میں طبی پیشور افراد کو تعلیم دینے کے لیے پہل کی گئی ہے اور اس طرح کے پروگرام سال بھر منقض ہوں گے جو بھی چینجز ڈیابیٹس میں آئی ہیں پہلے تو یہ کتنی آم ہو رہی ہے جیسے آج میں کہہ رہا تھا ابھی کہ جب میں فیزیشن بنا تو ہندوستان میں ایک کروڑ ڈیابیٹک تھا جب میں پروفیسر بنا انڈوکرنالوجی کو دو کروڑ تھے جب میں سکم سے ریٹائر ہو تھا چھے کروڑ تھے آج دس کروڑ ہیں پہلے زمانے میں چالیس پچاس پہ یہ ڈیابیٹس ہوا کرتا تھا آج تو یہ پچیس تیس سے ہوا کرتا ہے سو بہت اہم ہے کہ اس ڈیابیٹس کو ٹائم پہ ڈیاغنوز کیا جائے اور اس سے جو باڑی کو نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں اگر ڈیابیٹس کا بلوڈ پرشر کا جسم میں جو چربی ہوتی ہے کلیسٹرال کا اس سے ٹھیک طرح سے ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس سے چانسز ہیں کہ ڈیابیٹس ڈیابیٹس ہی نہیں رہے گا اس سے ہارڈ ڈیزیز بھی ہوگی ڈیابیٹس ڈیابیٹس ہی نہیں رہے گا اس سے کڈنی ڈیزیز بھی ہوگی اس سے آنکھوں کے روشنی پہ بھی اثر پڑتا ہے آج کا سیشن تو بہت امپورنٹ تھا کیونکہ آج ہم نے جو سارا ریوائز کیا جو سین ہے ڈیابیٹس سینیریو جو ہے اچھ پورا ریوائز ہو گیا نائنٹیز سے جب ہم نے شروع کیا تھا یہ اور اس وقت کچھ بھی دوائیاں نہیں تھی کچھ تھوڑی سی دوائیاں تھی اور اب اتنی دوائیاں آئی ہیں لیکن اتنا ریسرچ بھی ہوا ہے لیکن مینگنیچو لئے پرولم بہت بڑا ہے تو ایسی پرولم کے لئے ایسے پرولم کی بہت ضرورت ہے یہ ہم نے آج جان لیا کہ ڈیابیٹیز ایک وعبا کی صورت میں آ گئی ہے خاص کر اس بارے صغیر میں ان کا جو انہیں ڈیٹا بتایا ایٹیز میں تقریباً ایک کروڑ تھے تو آج دس کروڑ ہو گئے تو سمجھیں تقریباً آٹھ فیصدی آبادی ہندوستان کی ڈیابیٹک آلڈی بن چکی ہے یہ پیور ڈیابیٹک ہے جن کو ڈیابیٹیز ڈیائیگنوز ہو چکا ہے اس کے علاوہ پری ڈیابیٹک ہیں اور وہ پیشنٹس بھی ہیں جن کا شگر زیادہ ہے پورے ڈیابیٹک نہیں بن گئے ہیں فاسٹنگ شگر یا ایمپیر شگر جس کو بولتے ہیں اور ساتھی ساتھ اچھی بات یہ بھی ہے کہ نئی دوائیاں بھی آ گئی ہیں جو اس تکلیف کو اچھے سے کنٹرول کر سکتی ہیں ڈیابیٹیز مینجمنٹ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور جو ہمارے ٹاپ لیڈنگ ڈیابیٹک ہیں ڈیابیٹک ہیں ڈیابیٹک ہیں ڈیابیٹک ہیں ڈاکٹر عبدالحمید زرگر صاحب انہوں نے بہت اچھا آج گیان دیا ہے ڈیابیٹیز کی اوپر تو ایم شور کہ کافی اور ڈاکٹرز کو اس سے بینیفٹ ملے گا میک پیم وائیڈ لائف نے زیلہ ڈوڑا کے علاقے نالوہ ہٹ میں تیندویے کو پکڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس تیندویے نے کئی دنوں سے اس علاقے میں خوف احراس پھیلا رکھا تھا بتایا گیا ہے کہ یہ تیندویے جن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی کئی بار دیکھا گیا اور میک پی جنگلی ہاتھ نے آج پنجرہ لگا کر اسے پکڑ لیا اور لوگوں نے راحت کی ساس دی تام لوگوں کو کہنا ہے کہ اس علاقے میں اب بھی دو سے تیندویے گھوم رہا ہے اور میک پیم سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی فوری طور پر پکڑا جائے بعد میں تیندویے کو زیلہ کشتوار وائیڈ لائف سنچری لے جائے جہاں اسے کچھ دنوں تک رکھا جائے گا اور پھر جمعوں کی چلیا گھر بھیج دیا جائے گا جانوار جو ہے یہ بڑا خضرناک جانوار ہے یہ پانچ بجے اٹا کر رہا ہے آدھر آ کر گاہے نکالتے ہیں پکریہ مار رہے ہیں ہمیں بہت نقصان ہوا اس سے ہم مہربانی کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہی مہربانی ان کے اگر ایک پکڑا ہے ابھی اس کے ساتھ دو چار ساتھ ہے ابھی ابھی جس ٹائم میں ہم صبح چھے بجے یہاں آئے تھے ہمارے سامنے ادھر سے بھاگ گئے دو کافی دنوں سے اس کے دائشت تھی یہاں پہ لوگ پانی بھرنے آتے تھے ہم نے اس کو دو تین بار اس پیج کو آگے پیچے شپ گیا اور رات کو یہ ساڑھے پانچ بجے کے قریب یہاں پہ پس گیا اور ہماری ٹیم صبح موکے پہ پہنچ گئے اب ہم اس کو اٹھا کے اس طور پر خابنے براما سنکر وہاں پہ ہمارا ڈویجن ہے وہاں پہ اس پر ہمارے کتے ہیں اس ایریا میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکنے چھوٹے سے وقف کی بات سکسٹی سیون پلس گروہ جو یاد ہو رہی ہے آراب نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ سناب وارس دے شدو بانڈی پورا میں محق پہ ہارٹیکلچر کا کہنا ہے کہ زلے میں اس سال سیپ کی پیداوار اتمنان بخش رہنے کی امید ہے تاہم ناموافق موسمی حالات کے وجہ سے تیس فیصد سیپ کی کوالٹی متاثر ہوئی ہے پیشک ریپورٹ بانڈی پورا میں لگ بگ پانچ ہزار ہیکٹر پر سیپ کی باغات موجود ہیں زلے میں سیپ کی سالانہ پیداوار ستر ہزار میٹرک ٹن ہے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق زلے میں ہر سال نہ صرف میوے کی کاشت کے رقبے میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ہائی ڈنسٹی درختوں کے استعمال سے سیپ کی سالانہ پیداوار میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے محکمے کے مطابق مئی اور جون کے مہینے میں بار بار ہونے والی بارشوں اور زالہ باری کی وجہ سے سیپ کی پیداوار متاثر ہوئی ہے اور زلے میں تیز فیصد سیپ کی کوالٹی خراب ہوئی ہے تو اس سال ہماری پرڈیکشن بہت اچھی تھی البتہ جو کنٹینیوز رین فال ہوئی ہیل سٹارم ہوئی اس سے تھوڑا کوالٹی میں یہ ایفیکٹ ہوا تو اگر دیکھا جائے اور جو آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہاں پر کہ بہت کم سکے بھی ہے البتہ جو ڈیٹیوریشن ہوئی وہ ڈیو ٹو ہیل سٹارم اور رین فال ہوگی ایک دو پرسنٹ ہمارے باغوں میں سکے بھی جبکہ وہ بہت کم ہے جس حساب سے دیکھا جائے کیونکہ لوگوں نے اچھی دعایاں سپریے کی تھی اس سے سکیپ کنٹرول میں رہا مئی اور جون کے مئینے میں ہونے والی بارشوں اور زالہ باری کی وجہ سے بانڈی بورا کے کچھ علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے سیپ کی باغات کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں تام محکمے کو امید ہے کہ زلے میں سیپ کی پیداوار توقعوں کے مطابق رہے گی جو ہیلس ٹارم ہوا وہاں جہاں جہاں ہوا بانڈی پورا میں مثلا علوسہ زون میں ہمیں بہت سارے ایری آتے ہیں ان میں پچاس سے سٹھ پرسنٹ نقصان ہو گیا اس میں پھروٹ میں جو کہ مثلا سی گریڈ میں بھی چینج ہو گیا جہاں کہیں پر ہم نے دعائی چھڑکی یا لوگوں نے دواپاشی کی پھر بھی سی گریڈ ہمارا جو ہے وہ تیس پرسنٹ کے قریب ہوگا وادرے کی بانڈی پورا میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران شعبہ باغبانی کو کافی حساب ملی ہے یہاں تک کہ اب سرادی خطے گریز میں بھی لوگ باغبانی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں نیوز ایٹین کے لیے بانڈی پورا سے محمد سعید کی ریپورٹ اریس پورا کے بیاس پورا پرلا پنچیت کے لوگوں نے محکمہ بجلی کے اخلاف مظاہرہ کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ بجلی کی جانب سے بجلی کے بل بھیجے جا رہے ہیں لیکن بجلی کے مسلسل کٹوٹی کی جاری ہے اس وقت دھان کی کاشت کا سیزن چل آیا اور وہ اپنے کھیتوں میں پانی لگانے کے قابل نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی کٹوٹی کو جلد از جلد کم کیا جائے تاکہ علاقے کی لوگوں کو ریلیف مل سکے ہماری مانگے ہماری مانگے بجلی مانگے بجلی باک ہماری مانگے بجلی باک اس لئے پہلے ہمیں لیلیانے سے بیلی ملتی تھی بینہ پوچھیں کہ اب ہماری اپنا لیلیانا سے کارٹ کر میرے صاحب لگا دی جبکہ ہارڑی مول رہے ہیں میرے صاحب اوبرلوڈنگ ہے لیکن پھر بھی ہمیں جاوردستی انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا لیکن جسم سے جوڑا اس لئے ہمیں بھیلی کے رونا ہی پڑھ رہا ہے ابھی ہمارا سیجنل دھان کا چل رہا ہے لیکن ہمیں بھیلی پوری نہیں ہو رہی نہ ہماری موٹر چلتی ہے نہ نیر میں فانی آتا ہے جو لفٹ لگی ہیں وہ بھی بند پڑی ہیں اس لئے ایک بھیلی ہے نہیں ہے ایک گھنٹے میں دس میٹھ بھیلی دیتے ہیں کبھی پائی میٹھ دیتے ہیں ہم اس لئے دکھی ہو گئے جیمیدار نے آئے پروٹسٹ کیا کہ ہمیں بھیلی پوری کی جائے جیمیدار کی سمسیہ تو رہتی ہے اس کے علاوہ اور لوگوں کے کیا دکت آ رہی ہے کیا دکت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے رات کو سونے نہیں دیتے ہیں محلے میں سب لوگ شڑک بھی آتے ہیں شڑک بھی آگے لوگ گالی نکال رہے ہیں لیکن بھیلی والے کے کار میں ایک یوں تک نہیں رینگ رہی بجلی کا آب لوگ کٹھی ہو کے ہم جا رہے ہیں اگر بہنہ بھی ہمیں کئی بسواس نہیں ملا لیکن پھر ہم اپنے کاؤنکر سی بی سٹیچن میں جہاں گراو کریں گے وہ ان کو اپنا آپس میں ہی بند کریں گے لے میں فیانگ خانکہ کا سالانہ دو روزہ تہوار جسے فیانگ سے ڈپ کہا جاتا ہے بڑے جو شکرش کے ساتھ شروع ہوا ماسک ڈانس دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوئے جن میں زیادہ تر مقامی اور ملک سیاہ موجود تھے اس سوار کی سب سے بڑی توجہ رنگین ملبوسات اور مذہبی دیوتاؤں کے ماسک پہنے راہیوں کے ذریعے پیش کیا جانے والا مقدس ماسک ڈانس تھا موسیقی موسیقا موسیقی 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 مجھے سب مجھے دیں گون با له اینجی موسیقی 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 ممتاز والد محمد کبیر عمر قریب نو سال کے طور پر بتائی گئی ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے تو ان کے آل خانہ یا متعلقہ پولیس اسٹیشن کو متلاک کریں سلام علیکم ادھمپور کے سابق امیلے بلونت سنگھ منکوٹیا نے گول مارکٹ کے قریب سالانہ پنگلہ ماتا یاترہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا یاترہ کا احتمام آدھی شکتی سیوک سنسا ادھمپور نے کیا تھا یوٹی کے مختلف علاقوں سے یاتریوں کے ایک بڑی تعداد اکھنڈ جوتی کے ساتھ پنگلہ ماتا کے مقدس گفہ کی طرف روانہ ہوئی تاروی اکھنڈ جوتی جو ہے ادھمپور سے ماں پنگلہ کے دربار جو آدھی شکتی سیوک سنسا ہے وہ لے کے جاتی ہے میرا میسیج یہ ہے لوگوں کے لیے کہ زوروں زوروں سے اس شوبہ یاترہ میں بھاگے لیں اور دوسری چیز میں ان کو یہ کہوں گے کہ جیسے برسات کا موسم ہے تو آپ تھوڑی سی سیکیورٹی اپنی خود دیکھیں جیسے کی امریلاز ہوگی برساتی ہوگی یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں دکہ مکی نہ کریں سبھی یاتریوں کو اگر کسی یاتریوں کو کسی قصہ آئیتہ ہے تو اس کے ساتھ آگے اس کو لے کے چلیں اور اس جو یاترہ کا ہے پنے جو ہے وہ آپ لوگ کمائیں پارلیمنٹ بیس جولائی سے گیارہ اگستہ اپنے مانسون اجلاس پر بتیس بھی لوگ کو لے گئی جس میں تین جمہو کشمیر سے متعلق ہیں جن میں دیگر پسماندہ طبقات او بی سی پہاڑیوں اور والمیکیوں کو ریزرویشن دینے کے لیے ہیں اسلام کے مطابق بل او بی سی کو ریزرویشن دینے پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب اسٹی کا درجہ دینے اور چھوٹ گئے والمیکیوں کو درجہ فیرز ذاتوں میں شامل کرنے سے متعلق ہیں کچھ والمیکیوں کو یہاں درجہ فیرز ذات کے طور پر شامل نہیں کیا گیا حالانکہ انہیں پورے ملک میں ایس سی کے طور پر ریزرویشن حاصل تھا حکومت اب تمام والمیکیوں کو ایس سی کمیونٹی میں شامل کرے گی تاکہ انہیں سرکاری بلازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کا حق ملے والمیکی طبقے میں خوشی ہے انہوں نے اس بل کو اٹھانے اور اس نظرانداز کمیونٹی کو ریزرویشن فرام کرنے کے فیصلے کے لیے موڈی حکومت کا شکریہ آدھا کیا 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مونسون سیشن شروع ہو رہا ہے اور اس سیشن میں کل 32 بلز کو پیش کرنے کے لیے ان کو ٹیبل کیا گیا ہے لیکن تین بلز جو ہیں بہت ایمپورٹنٹ بلز جو مکشمیر کے ریلیٹیڈ ہے اور یہ تین بلز کیا ہیں یہ ہے ریزرویشن جو سب سے پہلے پاڑیز کو شدول ٹرائب کا ایسٹی سٹیٹ جو ہے ان کو دیا جائے گا اس کے لیے یہ بل ٹیبل کی گئی ہے دوسرا ہے جو کئی یہاں پہ او بیسیز ہیں ان کو ریزرویشن دینے کا ہے کیونکہ کئی یہاں پہ او بیسیز میں جو لوگ ہیں کوئی سیکشنز ہیں ان کو پوری ریزرویشن نہیں ہے اور دوسرا والمی کی سماج جو یہاں پہ رہتا ہے اس کو شدول کاسٹ زمرے میں رکھا جائے گا کیونکہ اگر ہم پورے کنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ جو والمی کی لوگ ہیں ان کو شدول کاسٹ کے زمرے میں رکھا گیا لیکن یہاں جمہ کشمیر میں یہ فیسلٹین کو نہیں تھا اب پرویزن رکھا گیا ہے کہ ان کو بھی ریزرویشن ملے گی ان کو ایجوکیشنل انسٹیوشنز میں اور گورنمنٹ جابز میں ملے گا ان کے لئے اس کو شدول کاسٹ زمرے میں ان کو رکھا جائے گا میرے ساتھ کچھ والمی کی سماج کے لوگ ہیں یہاں جو جمہوں میں رہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بڑی بڑی بات ہے کہ اب بیس تاریخ سے جو مونسون سیشن شروع ہو گیا اس میں پہڑیز کے لئے شدول ٹرائب کا سٹیٹس او بیسیز کے لئے جو پورے او بیسیز یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ریزرویشن اور ان لوگوں کو بھی شدول کاسٹ زمرے میں رکھا جائے گا زہر طور پر ان کو بھی ریزرویشن ملے گی کہ کس طرح سے اس چیز کو یہ لیتے ہیں کیا لگتا ہے ان کو جو میں نیو جیٹن کا دنیواد کرتا ہوں جی جو سمیں سمیں پر ہماری عواج کو اٹھاتے ہیں اور سرکار تک پہنچاتے ہیں باقی جو بیس چلائی کو ہمارا پارلیمنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے ہمیں سوتنوں کے مادیم سے پتا چلا ہے کہ اس میں ہمارے والمکی سماج کا جو بلے اس کو بھی رکھا جا رہا ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو سرکار ہے اس نے والمکی سماج کا جمو کشمیر میں کافی دیان رکھا ہے جیسے دارہ تین سو ستر توڑنا اس کے بعد جیسے ہمارے سماج کو جہاں چوڑا چوڑا کہتے تھے اب بدر شبد تھا اب اسی کو صدار کرتے ہوئے ہمارے والمکی سماج کو والمکی شڈیول کاسٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے یہ ہمارے سماج کے لیے ایک بڑا اچھی بات ہے جب سے تین سو ستر ٹوٹی ہے تب سے انہوں نے ہماری والمکی قوم کا کشمیر دھیان رکھا ہوا ہے ایسے ہی دھیان رکھیں گے سب تو بڑا ہو جائے گا ہمارے بچے تو پہلا نمبر جو یہ شبد بولتے تھے نا اس شبد سے پڑتے ہی نہیں تھے آگے جاتے ہی نہیں تھے کیوں کہ ایک تو چوڑا شبد لکھتے تھے ہم جب کاغت بنانے جاتے تھے نا ہمارے بچے وہ دفتر تک ہی نہیں جاتے کہتے ہم نے نہیں کرنا ہم جوری کریں گے کچھ بھی کریں گے لیکن اس کاغت پر چوڑا لکھتے تھے اس سے ہمیں نجات ملے گی اور ہمارے قوم کو ہم مدی سرکار کا اور اس بلٹن میں فیلال اتنا ہی آدھا